موسیقی نمشکال دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ بہت ہی گوڑ رہیس سے ہے جس کو آئے تک کسی نے شاید ہی آپ کو بتایا ایسی رہیس سے میں ودھیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو پرانے رشی مونی اور صوفی سنتوں کو یہ معلوم تھی آج اس کا ہم رہیس سے آپ کے ساتھ کھولیں گے جسے آپ سن کر اچکیت رہ جائیں گے آج تک کسی نے یہ چیزیں آپ کو نہیں بتایا ہوں گے کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل گپت رہیس سے تھے جو ایک گروہ ہی اپنے ششے کو دیتا تھا جب وہ اسے اپنے دل سے اچھا لگتا تھا تو آج کا یگ ہے وہ انٹرنیٹ کا یگ ہے جس وجہ سے ہم یہ جو جانکاریاں ہیں یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس کو کر کے اس پرم عوضہ تک پہنچ سکیں تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے پورا دیکھنا ہے چاہے تھوڑا سا لمبی ویڈیو بن جائے لیکن آپ جرور دیکھیں کیونکہ یہ ہزار ویڈیو کا جو رس ہے وہ اسی ایک ویڈیو میں ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرم آتما کا سفر تو دوستو آپ نے ہم اس کو ایک ادھارن سے سمجھنا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھاتا رہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ جو جیٹی روڈ ہیں مین سڑکیں ہیں وہاں پر کئی جانور رات کو کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کتے سڑک کو کروس کرتے ہیں اور وہیں پہ مر جاتے ہیں تو ایسے ہی دو دوست جا رہے تھے کار کی سپیٹ تیئی تھے اور سامنے اچانک سے ایک چیتہ آ گیا اور وہ ٹکرا کر مر گیا جب وہ مر گیا تو اس کے دوست نے پوچھا یہ کیوں مر گیا اس نے کہا اس کی آئے تھے تو یہ مر گیا اس کا لکھا تھا تو یہ مر گیا تو اس نے کہا یہ تو ایک انپڑوں والا جواب گوا صحیح جواب دو کیوں مرا تو اس نے کہا تم ہی بتا دو تب اس کے دوست نے کہا یہ ایک انشتیتہ کے کارن مرا ہے جب یہ گاڑی ہماری اس کے پاس آئی تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پایا کہ میں کدھر جاؤں اور نا ڈیسیزن لینے کی وجہ سے انشتیتہ کے کارن یہ مر گیا جبکہ چیتہ ہماری گاڑی سے تیج دوڑ سکتا تھا وہ آگے دوڑ جاتا یا پیچھے دوڑ جاتا وہ بچ سکتا تھا لیکن وہ نا ڈیسیزن لینے کی وجہ سے انشتیتہ کے کارن مر گیا ایسے ہی سنسار میں نبے پرتشت لوگ انشتیتہ میں ہی نکال دیتے ہیں اپنا جیمن سارا میڈیٹیشن کیلئے ایک آگر ہونے کیلئے آپ کو جو میڈیٹیشن کرتے ہیں اس میں سنگل مائلنس چاہیے تھوٹلس چاہیے آپ کو اور یہ بات آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنا ایک آگر ہیں تھوٹلس ہیں جب کوئی دھیان کرنے بیٹھتا ہے تو دھیان میں ویچار آتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جب ہی دھیان میں بیٹھتے ہیں تو ویچار سے بھر جاتے ہیں پر ویچار تو آئیں گے ہی نا کیونکہ ویچار کرنے والی جو ناڑی ہے بین ہے وہ ہمارے برین میں ہے اور اس کا کام ہے سوچنا ہر دن سوچنا اگر وہ سوچنے والی ناڑی بند ہو گئی تو آپ کو برین ہمبریج ہو جائے گا اسی لئے وہ ناڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور کام کرتی رہتی اور سوچتی رہتی ہے پر آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وی یہ نہ چلے یہ نہ سوچے دھیان میں ویچار نہ آئے پر آپ نے سوچا ہے کہ یہ جی آپ سوچ رہے ہو یہ بھی ایک ویچار ہے کہ ویچار نہ آئے جو آپ کا تھوٹس ہے وہ تھوٹ لیس ہو جائے تو یہ بھی ایک ویچار ہے تو یہ سمبھو نہیں ہے جب بھی آپ دھیان میں بیٹھتے ہو تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے جو اندر اورگن چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں کبھی کڑنی کو نوٹ کیا ہے کڑنی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے لیبر کام کر رہا ہے ہارٹ آپ کا پمپنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اس نس کے پیچھے کیوں پڑے ہو کہ یہ چل رہی ہے کیوں دماغ میں ویچار آ رہے ہیں جیسے باقی انگوں کو آپ نے اگنور کیا ہے ایسے ہی اس کو بھی اگنور کرو تب ویچار شنیتہ آنے شروع ہو جائے گی ویچار شنیتہ کے کئی پریوگ کروائے جاتے ہیں ان میں سے مکھے پانچ پریوگ جو ہمارے پورانے رشی اور جو سوفی تھے وہ بھی وہ پانچ کرواتے تھے تو وہ پانچ ویدھیاں جو ہیں وہ جو سوفی کرتے تھے وہی رشیوں کے آشرم میں بھی کروائے جاتے تھے دونوں سیم ہی تھے بس فرق تھا تو صرف شبدوں کا وہ کچھ اور شبد سے کہتے تھے اور ہندو کچھ اور شبدوں سے جو رشی تھے وہ کچھ اور شبدوں سے کہتے تھے کیونکہ جو رشی تھے وہ سہج مارد بتاتے تھے اسے اور سنسکریت میں اسے بولتے تھے جو سوفی ہوتے تھے وہ فارسی بھاشا کا ایوگ کرتے تھے ایک آگر ہونے کے پانچ طریقے وہی رشی یوز کرتے تھے اور وہی سوفی یوز کرتے تھے آپ دھیان سے سنیں آپ کی بھی پکڑ میں تاکہ آ جائے تو آپ بھی اس کو پکڑ کر اس ستیتی میں اس ستیتہ میں اس پرماتمہ تک پہنچ سکیں تو ہم آج آپ کو وہ پراجین گیان جو ہے پراجین رہش سے جو ہے سوفیوں کا اور رشیوں کا وہ آج بتانے جا رہے ہیں پہلا ہے دھرشتی نیروت ہندی میں اسے سنسکریت میں اسے دھرشتی نیروت کہتے ہیں اور سوفی اسے ہب سے بسر کہتے تھے یہ ایک جیسے ہماری رشی اسے ایک لوگ کے جریعے دیپک کی لوگ کے جریعے کرتے تھے جسے آپ نے سنا ہوگا تراتک تراتک کرنے سے ایک آورتہ کو بڑھانے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے وچار شنیتہ میں ہو جائیں اور ایک جگہ آپ کنسلٹیشن کر سکیں آج بھی کئی جگہ پر موم بطی رکھ کر تراتک کیا جاتا ہے اور جو اور جو صوفی ہیں وہ اس کو کیسے کرتے تھے وہ ناکھن پہ اپنے نیل پینٹ لگا لیتے تھے کسی بھی رنگ کا لال رنگ کا پیلے رنگ کا جو بھی عورتیں لگاتی ہیں اس طرح کا دیکھتے رہتی تھے کافی کافی دیر گھنٹوں گھنٹوں اس ناکھن کو دیکھتے رہنا اور دیر پہلے تو شروع شروع میں انہیں انگوٹھا بھی دیکھتا تھا ہاتھ بھی دیکھتا تھا دیرے دیرے ان کا ناکھن پہ کنسلٹیشن ہوتا تھا دیرے پھر وہ اس پہ اگلے دیرے دیرے جب اور سمیں بیٹھتا گیا تو اس ناکھن کے پوائنٹ کو اور وہ بندی جو نیل پہ انٹل گیا وہ تھوڑا اور بندی کو چھوٹا کر دیتے تھے ایسی چھوٹا کرتے کرتے اسے دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا اور جب مہینوں کا سفر بیچ جاتا تھا تو ناکھن بھی ختم ہو جاتا تھا اور بندی بھی ختم ہو جاتی تھی تو جب ایسی ستتی بن جاتی تھی تو ایک طرح کا درشتی نیروض ہو گیا جسے حب سے بسر بھی کہتے ہیں تو یہ پہلا تھا دوسرا تھا شواس نیروض جسے سوفی لوگ حب سے دم بھی کہتے تھے اس میں سواس آپ کو روک کر بیٹھنا ہوتا تھا سوفی لوگ کسے پانی میں کرتے تھے وہ کسی بھی ندی کے ندی جاتے تھے وہاں پر ناکھ کو ہاتھ سے دبا کر نیچے ڈوب کی لگا کر بیٹھے رہتے تھے دس منٹ بیس منٹ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھے رہتے تھے تو وہاں تو جان کے لالے پڑ جاتے تھے تو ویچار آنے کا تو سوال ہی نہیں پڑتا اسی طرح جو رشی لوگ تھے وہ بھی ندی میں ڈوب کی لگا کر بیٹھے رہتے تھے پھر دھیرے دھیرے وہ پانی کے باہر بھی یہ کریہ کر سکتے ہیں اپنی سوانس روک کر سوانس بھر کر سوانس روک لیتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے جب تک انہیں روک سکے ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ دھیرے دھیرے یہ بڑھتا رہتا ہے یہ تب تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کا شریر سہن کر یہ نہیں آپ نے اپنی لیمٹ سے زیادہ سوانس روک لینا ہے جتنی دیر آپ کو لگتا ہے میں روک سکتا ہوں اتنی دیر روک اور سوانس کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے شروع میں آدھا منٹ ہی روک بائیں ہو سکتا ہے ایک منٹ روک بائیں دھیر دھیر اس کو بڑھاتے دیں اور پھر یہ سوانس نروض ہو کے اس سمیں آپ کی وچار شنیتہ آ جاتی ہے اس سے من کی بھٹکنا بھی دور ہو جاتی ہے تیسرا ہے شرابن کیرتن اسے صوفی لوگ سما بھی کہتے تھے تو یہ پہلے تو کیرتن ڈھولک لے کر بجاتے تھے خودی اور خودی کوئی نہ کوئی گیت سنگیت اس پرماتما کے لئے گاتے تھے کسی بھی ایک لائن کو صوفی لوگ پکڑ لیتے تھے اور گاتے بجاتے رہتے تھے آج کے سمیں میں تو اب کئی کیسٹیں لگ جاتی ہیں سی جیسے اوم نمشیوائی کا جاب لگا سکتے ہیں ستنم وحی گروہ کا لگا سکتے ہیں اللہ ہو کا لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگتا ہے اس شبد کو لگا دیں ان شبدوں کو دھیان سے سننا ہے یہ نہیں بھی چلا کے چھوڑ دیا زیادہ تر کیا کرتے آج کے لوگ بتائے گیا ہے یہ رہے ہیں اس کو سنو کھو سکے تو ساتھ ساتھ بولو اور اس میں کھو جاؤ یہ مطلب ہے چلانے کا یہ نہیں کیسٹ لگائی اور آپ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں اور وہ چلی جا رہا ہے وہ بیکار ہے وہ غلط ہو گیا وہ کیرتن نہیں ہوا سما نہیں ہوا اس میں کھونا ہوتا ہے اسے ساتھ ساتھ بولو اور اس میں کھو جاؤ کیرتن تو پچاس لوگوں کا سو لوگوں کا پانسو لوگوں کا اکٹھا بھی ہو جاتا ہے لیکن اپنے ویتیگت کیرتن ہی کرنا ہے شرابن کیرتن ہی کرنا سننا اور بولنا ہی اور اس میں کھو جانا جیسے میرا ڈوب جاتی تھی کوئی بھی جب وہ بھجن گیت گاتی تھی تو اس جب نجامو دن اولیہ کے جہاں گایا تو سب ہی اٹھ کر ناچنے لگے جھومنے لگے اس طرح کا ہونا چاہیے اگلا ہے چوتھا نام سدھی جسے صوفی لوگ اس میں جات بھی کہتے تھے پرماتما کا کوئی بھی نام آپ پکڑ لو ویسے تو پرماتما کا کوئی نام نہیں ہم نے ہی اپنے الگ طرح سے نام رکھے ہیں کوئی اللہ ہے کوئی واہ گرو ہے کہہ رہا ہے کوئی پرماتما کہہ رہا ہے کوئی کرپالو کہہ رہا ہے کوئی دیالو کہہ رہا ہے یہ اس کے سب گنھ ہیں کوئی بھی نام ہے یہ سب برم ہیں نام سدھی کا مطلب اس پرماتما کوئی اندر اندھ ہی اندھ بھر جائے صوفی لوگ اسے اللہ ہو بول کر کھو جاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو سکھ لوگ بھی ستنام باہی گرو ستنام باہی ستنام باہی بلکہ کھو جائیں جس کو بھی آپ مانتے ہو اس کا ایک نام پکڑ کر اسے گاؤ کرتن بولو کھو جاؤ اب جاپ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک جاپ ہوتا ہے ایک اجپ ہوتا ہے جاپ جو مو سے آپ بول کر بولتے ہیں اسے جاپ کہتے ہیں اور جو اندر ہی اندر آپ بول رہے ہو اس کا آنند لے رہے ہو اسے اجپ کہتے ہیں ان میں دونوں میں بھی کیا فرق ہم بتا دیتے جب آپ جاپ کرتے ہو تو آپ مو سے بولتے ہو اور کسی بھی منتر شبد یا جو بھی بولتے ہو اس کی ایک ارجہ ہوتی ہے بولنے سے وہ ارجہ باہر کی طرف چلی جاتی ہے لیکن اگر اندر ہی اندر اسے جاپ کر رہے ہے بول رہے ہو بھج رہے تو وہی ارجہ اندر گھومنے لگتی ہے اور اندر گھومنا ہی سب سے اچھا ہوتا ہے اس لئے اجاپ جاپ کریں من ہی من میں اسے بولتے رہے جونتے رہے اس کے ساتھ اور اس اندر کو انبھو کریں اگر دھیان میں آپ کو اندر نہیں آرہ ہے تو سمجھیں کوئی آپ گلتی کر رہے ہیں سوفیوں نے تو سپسٹ روپ میں بتا دیا کہ وہاں تک پہنچنے کا ساتھ سیڑیاں ہیں اور ساتھ وہ سٹیپ ہیں آپ جیسے چاہے چڑھ جاؤ چاہے وہ ساتھ سیڑیوں کو ایک ایک کر کے چڑھیں یا بھاگ کر بڑی تیجی سے چڑھ جائیں یا بہت آراند سے چڑھیں ایک سیڑھی پر چڑھ کر رکھیں اور پھر اگلی سیڑھی پر چڑھیں پھر رکھیں پھر اگلی سیڑھی پر چڑھیں پھر رکھیں یہ اپنے اوپر سیڑھی کیسے چلتی ہیں تو وہ بھی ساتھ سیڑھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے داس بھاو جو بھی آپ ہو ایک جوب کرتے ہو ایک بزنس من ہو ایک اچھا پریواز چلاتے ہو یا ایک دیش کو چلاتے ہو کوئی بھی ہوا اپنے اندر ایک داس بھاو لے کے آنا ہے یہ نہیں جب آپ ادھیاتم میں کہیں مندر یا مسجد دھیان میں بیٹھے ہو تب وہ داس بھاو آئے اور باہر نکلتے بھول جاؤ ایسا نہیں مٹنا ہے اپنے آپ کو مٹا دو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں سب مٹا دو ایک داس بھاو رکھو اس پرماتما نے مجھے جو بھی میرے ساتھ لنک کی ہیں ان سبھی کی میں بزنس بچوں کو پالنا وہ سبھی کریں لیکن ایک داس بھاو رکھ اور اس میں کوئی بھی گلتی نہ ہو یہ دھیان رکھیں کسی بھی بات سے آپ چکے نہیں داس بھاو ہمیشہ رہے اہنکار تو آنا ہی نہیں چاہئے دوسرا ہے دوسری سیڑھی جو ہے وہ ہے پریم کی عشق کی محبت کی جو پریم ہوتا ہے اور عشق ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہے یہ دونوں ہی ہم بتا رہتے ہیں لیکن ایک شبد جو ہے وہ ہندی شبد ہے اور ایک ہے صوفی شبد عشق تو گانے سے کوئی پیار کرنے لگ جاتا ہے یہ گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسی کو اپنی ماں سے بہت پریم ہوتا ہے کسی کو اپنے پتہ سے بہت پریم ہوتا ہے کسی کو نوکری سے پریم ہو جاتا ہے کسی کو کسی کتاب سے پریم ہو جاتا ہے تو کئی طرح کے پریم لیکن جب اس سے آگے کے پاس ہی کیسا پریم کے پاس جو عشق ہونے بتا وہ ہو ہو چاہیے سب یہ نہیں بھی ہم کہتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دو لیکن سب سے پہلا جو پریم کرنا ہے اس پرماتما سے سب سے زیادہ اور پہلا نمبر کا پریم اس پرماتما سے باقی سارے دوتھے بھاغ سکینڈری میں ان سے پریم کریں گے جو اپنے رشتے ہیں ساتھ میں تیسرا ہے سوچتا جسے صوفی لوگ جہد بھی کہتے ہیں اس میں سوچتا کا مطلب ہے اندریوں کا نگرہ کرنا اب اندریوں کو نگرہ کرنے کا مطلب بھی سمجھائیتے ہیں اندریوں کے وشی کرن میں نہیں آنا جسے آنکھیں ہمیشہ للچاتی ہیں اچھا دیکھنے کو تو آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے کان ہمیشہ اچھا سننے کے لئے باہ ڈھونڈتی ہیں مو ہمیشہ کھانے کے لئے اچھا اچھا ڈھونڈتی اور انہیں آپ نے اس اندریوں کو آنکھ نام مو کان کو کافی کچھ کھلایا اور سنایا لیکن ابھی تک یہ ترپت نہیں یہ اندریوں کبھی ترپت نہیں ہوتی مرتے دم تک چاہیے ہو جائے تب بھی ترپت نہیں ہوں گے اس لئے ان کا نگرہ کرنا شروع کرو ان کا وشی کرنا شروع کرو اندریوں کو اپنے وش میں کرو ان سے لڑنا نہیں اپنے جس میں اسے پتہ لگ جاتا ہے میں کون ہوں میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں کیا میرا اس سنسار سے کچھ لینا دینا ہے جب میں اس سنسار میں ایک دن میں ہی نہیں رہوں گا اور ایک دن یہ سنسار بھی نہیں رہے گا تو اس جنجال میں میں کیوں فسا ہوا ہوں اسے تب وہ جان جاتا ہے اسے آتم بہت ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک فرق سمجھ لیتا ہے اس شریر اور سنسار کو الگ دیکھتا ہے اور آتما کو الگ دیکھتا ہے تو اسے آتم گیان ہو جاتا ہے اگلی سیڑھی ہے مستی کی جسے صوفی لوگ بزد بھی کہتے ہیں یہ دکھے گی نہیں یہ اندر سے ہی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ وقت بہت مست ہے اندر سے مستی آتی ہے کسی کو دکھتی نہیں کوئی کوئی تو دکھاوا بھی کرتا ہے لیکن اندر ہی ایک مستی ہوتی ہے اس کا جب تمہیں کسی باہر کے کسی بھی اندر کی سکھ کی جورت نہ پڑے اس کے بینا ہی تم ایک اند ہی اند سے بھرے ہو تب سمجھو وہ مستی آگی 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 سیڑھی ہے ستھے کی آخری سیڑھی ستھے کی ہے جسے سوفی لوگ حقیقت بھی کہتے میں برحم کا انش ہوں پھر میں بھی اسی میں مل سب پور بن بن جاؤ اسے آتم ساکشاد کار کہتے ہیں تب ہی جب پرانے سوفی سنت مرتے تھے تو ان کے مرنے پہ ایک جشن منایا جاتا تھا کہ اس کی شادی جو اس برحم سے ہونی تھی وہ آج ہو گئی یہ سارے بھاو رکھنے کے لیے آپ چاہے استری ہوں چاہے پوروشوں اپنے آپ کو استری روپ مان کر پرماتما کو پوروش روپ مان کر یہ سارا کرنا ہے وہ جشن وہ مناتے تھے کیونکہ انہی کو پتہ تھا اب ایک شادی برحم سے ہو گئی اس برحم سے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ الگ ہے انش ہے اور سامنے برحم ہے جب اس کے بیچ میں مل جاتا ہے تو سمجھے وہ ستیتہ میں پہنچ گیا اس پرم پوروش پرماتما میں ایک ہو گیا اس کی شادی ہو گئی اس سے تو یہ ساتھ سیڑھی تھیں امید ہے دیو ہوئی جانکاری سے اپسن تو سٹھ ہوں گے دوستو پہلا کام آپ نے کرنا ہے ویڈیو جرور کرنا ہے کیونکہ جو ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں وہ لائک کرنے کے وجہ سے کئی دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں جس سے وہ بھی اس کا فائدہ لے لیتے ہیں وہ بھی ادھیاتم میں آگے بڑھ سکیں گے تو آپ چاہے شیئر نہ کریں لیکن لائک ضرور کیا کریں اور اگر آپ کو اور بھی اچھی سے جان کر یا آپ نئے صادق ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو اگر چینل کو سسکرائب کرنا چاہتے ہیں اگر ادھیاتم کی یاترہ میں آدم سے پرماتما کا سفر تیع کرنا چاہتے ہیں تو سسکرائب کر لیں انتھا نہیں کرنا چاہتے تو نام کریں تو دوستو امید ہے دیو ہی جانکاری سب سے تشت ہوں گے کوئی آپ کا پرشن ہو تو آپ کومینٹ بکس میں ہمیں جرور لکھیں ہم اس کا ادھر شکر سے شکر دینے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ہم بدہ لیتے ہیں دھنے لیتے